سامنکو آج ہم پڑھیں گے پیری کارڈیم پیری کارڈیم جو ہوتی ہے نا وہ ایک شیط ہوتی ہے جو کہ ہارٹ کو کور کرتی ہے ٹھیک ہے یہ کورنگ آف ہارٹ بائی شیط اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ لگامنٹ جو ہے نا وہ لگامنٹ جو ہے نا وہ ہارٹ سے ڈائریکٹلی اٹاچ نہیں ہوتے لگامنٹ جو ہیں وہ پیری کارڈیم سے اٹاچ ہوتے ہیں اور ہارٹ جب بیٹ کرتا ہے نا تو اس کی بیٹنگ ایک رسٹرکٹیڈ ایریا تک رکھنے کے لیے نا ہارٹ جب بیٹ کرتا ہے تو اس کی بیٹنگ ایک رسٹرکٹیڈ ایریا تک رکھنے کے لیے نا پیری کارڈیم یوسفل ہوتی ہے اور پیری کارڈیم کی دو ٹائپس ہیں ایک فائبرس پیری کارڈیم ہے اور ایک سیریس پیری کارڈیم ہے سیریس پیری کارڈیم کے آگے سے دو لیئرز ہیں ایک اس کی پیرائیٹر لیئر ہے ایک اس کی وسکیرل لیئر ہے وسکیرل لیئر کہہ لیئر اور ان دونوں کے درمیان لیئرز کے درمیان پیریکارڈیل کیاوٹی ہوتی ہے جس کی انہیں پیریکارڈیل فلویڈ ہوتا ہے جو کہ ہارٹ کو لبریکیشن پروائیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور نا یہ جو وسکیرل لیئر ہوتی ہے اس کا اپیکارڈیم کہتے ہیں اپیکارڈیم کے بعد مایوکارڈیم آتی ہے پھر انڈوکارڈیم آتی ہے یہ جو wall of heart ہے وہ اپیکارڈیم اور مایوکارڈیم انڈوکارڈیم میں اس کو ہم پہلی کارڈیم کے ساتھ ہم اس کو konfuse نہیں کرسکتے کیونکہ جب ہم نے یہ پڑھی پرائیٹر لیئر اور وسکیرل لیئر وسکیرل لیئر کجوری получ اب ہم نے اپیکارڈیم کہا رہا تو اپیکارڈیم جو ہے وہ wall of heart ہے پر یہ وسکیرل لیئر کو ہم اپیکارڈیم کہہ سکتے ہیں یہ ہے سیریس پیریکارڈیم کی ٹائپ لیکن یہ وال آف دہ ہارٹ میں بھی ایز رول پلے کرتی ہے اپیکارڈیم میوکارڈیم اور انڈوکارڈیم سب سے پہلے باہر جو ہوتی ہے جیسے پیریکارڈیم ہے نا ہارٹ کے اس کے بعد فائبرس پیریکارڈیم ہے اس کے اندر پھر پرائٹر لیئر آف سیریس پیریکارڈیم پھر اس کے درمیان سپیس ہے پھر ویسٹر لیئر آف اپیکارڈیم ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میوکارڈیم اور انڈوکارڈیم ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد فائبرس پیریکارڈیم فائبرس پیریکارڈیم کی باونڈریز میں اپیکس جو ہے اس کا ہم نے بولا ہے فیوز ویدر ایڈوانٹیشیا آف دہ گریڈ ویسٹر لیئر آف ایڈوانٹیشیا کیا ہوتا ہے جیسے آوٹر لیئر کیا کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹونکا میڈیا یہ جو بلڈ ویسٹر کی لیئر ہوتی ہیں تین ٹونکا میڈیا اور ایڈوانٹیشیا تو اس میں سے ایڈوانٹیشیا آوٹر لیئر ہے تو ہم نے فائبرس پیریکارڈیم کے اپیکس کا فیوز ویدر ایڈوانٹیشیا آف دہ گریڈ ویسٹر بیس جو ہے وہ سینٹرل ٹینر آف ڈائفرام کے ساتھ فیوز ہوتی ہے انٹیریر جو ہے وہ سٹرنم پیریکارڈیل لگمنٹ کے ساتھ پسٹیریر ڈسینک کے ہوتا ہے اور ایڈ سائیڈ پہ فائبرس پیریکارڈیم کے ساتھ اور پیریکارڈیو فرینک پسٹل کے ساتھ فرینک نیف یہ روڈ والی سی چی سی فور سی فائف مطلب اگر کوئی فائبرس پیریکارڈیم میں کچھ انجری وغیرہ ہو جائے نا تو جو فرینک نیف ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے سی چی سی فور سی فائف ہوتا ہے اور اس کا فرینک نیف کی جو درماتو میں وہ کہاں ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سپرا کلاوکولر مضب کلاوکول کے اوپر اور آن دے لیٹرل سائیڈ تے دے نیک آن دے شولڈر ریجن والی سائیڈ پہ لیٹرل تے دے نیک ٹھیک ہے پھر سی رس پیریکارڈیم اس میں ہم نے کیا بولا کہ سی رس پیریکارڈیم ہی دو لیئرز ہیں تو جو پیرائیٹل پیریکارڈیم وہ فیوز کرتا ہے ویٹرل پیریکارڈیم اور ویسرل لیئر جو ہے وہ فیوز کرتا ہے لیکن کچھ پوائنٹس ہیں جہاں پہ ویسرل لیئر ہارٹ سے اٹیچ نہیں ہوتی اس کو کیا کرتا ہے ہم کارڈیا گرووز کارڈیا گرووز کیا ہوتے ہیں ایٹرو انٹرکل گرووز وہ گرووز ہوتے ہیں کہ مطلب نا یہ ایسے ہارٹ ہے اس کے اوپر ایک ایسے ویسرل پڑی ہوئی ہے کوئی بھی ایسے مطلب ویسرل پڑی ہوئی ہے کوئی بھی مطلب سمجھے پیج ہارٹ ہے تو اس کے پر یہ ویسرل پڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر دوسری لیئر آ جاتی ہے تو جب یہ ویسرل ہوگی تو اس جگہ سے وہ اٹیچ نہیں ہوگا باقی وہ اٹیچ ہوگا اور جو پرائٹل ہے وہ کانٹینیوشن ہے ویسرل لیئر کی اسی طرح ہم نے بولا کہ جو ریفلیکشن آتی ہے ویسرل لیئر کی وہ کہاں کہاں آتی ہے وہ آتی ہے دو جگہ پہ کہاں پہ آرٹیریل انٹ پہ اور وینس انٹ پہ آرٹیریل انٹ پہ آرٹریز ہوتی ہے مطلب ایوٹا اور پلمنری ٹرنک اور وینس انٹ پہ سپیئے بھی نہ کہا انفیئے بھی نہ کہا اور پلمنری وینس نیر فلائب آف فائبروس فائبروس پہلیکارڈیم جو ہے نا اس کی اور پرائٹل لیئر آف سیرس پہلیکارڈیم کی نیرسلہ سیم ہوتی کیوں کیونکہ یہ ایک دوسرے سے اٹیچ ہوتی ہے اس میں سنسیشن پین سنسیشن بھی ہوتی ہے افکورس اور یہ جو ہے یہ سومیٹک نیرس سے نکلتی ہے سومیٹک نیرس میں ہم نے بول دیا فرانک نیرس جس میں سیتھی و سیفائی وار ہم نے اس کی پین بھی بتا دی کہا ہوتی ہے اور یہ سومیٹو پلوری میزوڈرم سے ڈیویلپ ہوتی ہے پھر جو نیرسلہ ویسٹرل لیئر ہے نا ویسٹرل لیئر ویسٹرل لیئر یہ آٹانومک نیرس ہے اور یہاں پہ پیرا سیمتھارٹک پیرا سیمتھارٹک سسٹم ہوتی ہے پیرا سیمتھارٹک میں ویگس نیرس ہوتی ہے اور پھر ان کو ہم کارڈک پلیکسز بھی کہتے ہیں وہ جو پر ویسٹرل ڈیپ ہوتے ہیں اور اس پلین کو پلوری میزوڈرم سے آرائیو یا جو بھی کہہ لو کنٹینٹس ڈیویلپ ہوتی ہیں کنٹینٹس جو پیری کارڈیم کہ وہ وہی ہیں جو ہم نے پہلے کیا تھا مدر ایوٹا پلمنری ٹرنک پلمنری ویسٹرل بھی ایوانک آوان فی ایوانک آوان اور ہارٹ ویسٹرل ویسٹرل ایوٹا اوپر ہے اوپر ایوٹا نیچے سے نکلتی ہے اوپر اٹریم اوپر نیچے ایوٹا نیچے ایوٹا نکلتی ہے ایوٹا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو پلمنری آرٹریز ہیں وہ رائٹ ویسٹرل سے نکل آتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر سپیر ویناک آوان جو ہے وہ نیچے جاتی ہے ایوٹا اٹریم میں ساری اوپر جاتی ہے سپیر ویناک آوان تو رائٹ اٹریم میں اور انفیر ویناک آوان ٹرمنل پارٹ ہے پلمنری ویسٹرل جاتی ہے لیفٹ اٹریم میں پھر اس کے کلینکلز میں تھوڑا سا ہی اتنا زیادہ ڈیپ چاہنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ایمپورٹن کلینکل ہے پہری کارڈی مفیوجن یا کارڈیک ٹیمپونیٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کمپریسز ہارٹ ڈکریز فلنگ آف بلڈ ان ہارٹ انڈ ڈکریز کارڈی 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 کیونکہ اس میں ایکسیس پہری کارڈی فلوڈال اور اس کے ڈرینیج ہم کیسے کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں پہری کارڈیو سینٹسز اور ڈرینیج ہم دو طریقے سے کر لیتے ہیں پیرا سٹرنل اپروچ پیرا سٹرنل سٹرنم سے سائیڈ پہ پیرا پیرا سٹرنل اپروچ اور سب زیفویڈل اپروچ پیرا سٹرنل اپروچ فیفت اور سکھ انٹرکوستل سٹرنم کے لیفت بورڈر میں یہ فیفت اور سکھت رب دیکھو تو فیفت انٹرکوستل سکھ انٹرکوستل ان دونوں کی جگہ سے ہم پیرا کارڈیل فلویڈ ڈرین کر سکتے ہیں یا تو ہم سب زیفویڈ اپروچ جہاں پہ اینگل بیٹوین زیفویڈ پروسیس یہ زیفویڈ پروسیس کے بیچ میں اینگل اور لیفت کوسٹل مارجن یہ لیفت کوسٹل مارجن کوسٹل کارڈیلیز مارجن منتا ادھر سے ہم ڈرین کر دیں اس کے ایک پوائنٹ سے ہم ڈرین کر سکتے ہیں